السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلیکہ واسحابیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیکہ وسلم آج انشاءاللہ والدیم آپ یہ سماعات کریں کہ جنتی عورت کی پہچان وہ عورت کون سا ایسا عمل کریں کہ اگر اس عمل کی وجہ سے اگر وہ دنیا سے چلی جائے تو اللہ تبارک وطالعہ جنت عطا فرما دے گا جنتی عورت اسے فرمایا گیا آج اسی کو سماعات کریں اور اپنی معلومات میں اضافہ بھی کریں آج اس حوالے سے کچھ عرض کروں اس سے پہلے گزارش کروں گا کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے بل بٹن دبانا نہ بھولے تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی اسلامی اور روحانی ویڈیو کی نوٹفیکشن سب سے پہلے آپ تک پہنچیں آج بٹن پر بھی کلک کر دیں تاکہ اس حوالے سے اس سے پہلے جو کچھ بھی باتیں بیان کی گئی ہے آپ اسے بھی سماعات کریں اور اپنی معلومات میں اضافہ کریں تو ناظرین محترم اور میری اسلامی بہنیں ہر عورت یہ چاہتی ہے کہ اللہ تبارک وطالعہ جنت عطا فرمائے میں ان بہنوں سے کہنا چاہوں گا کہ اگر جنتی عورت بننا ہے آقا علیہ السلام نے جو طریقہ بتایا ہے اس پر عمل کریں مشکال شریف کی روایت ہے حضرت ام سلمہ رضی اللہ المولا تبارک وطالعہ بیان فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ جو عورت اس حال میں انتقال کریں کہ اس کا شور اس سے راضی اور خوش ہو تو وہ عورت جنتی ہے سبحان اللہ کتنا پیارا عمل آقا علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ وہ عورت کہ اگر اس کا شوہر اس سے راضی ہے تو پھر اس عورت کے لیے جو ہے جنت کی بشارت دی گئی کہ وہ عورت جو ہے جنت میں جائے گی جس کا شوہر اس سے راضی اور خوش ہو اور اسی عالم میں وہ دنیا سے چلی جائے اسی کے حوالے اس کی شرع کرتے ہوئے میرات المناجی کے اندر بیان کیا گیا کہ یہاں پر جو خاوین جو لیا گیا ہے وہ خاویند ہو تو کیسا وہ شوہر کون ہو جس کے بارے میں یہ خوش ہوئی اور بشارت دی گئی فرماتے ہیں کہ یہاں خاویند سے مراد مسلمان عالم متقی پریزگار خاویند مراد ہے اس لیے اس کی وجہ بیان کر رہے ہیں کہ یہ اس لیے پابندی لائے گئی یہ قید اس لیے لائے گئی ہے کہ یہاں پر مناسب بھی معلوم ہوتا ہے کیونکہ بعض ایسے بھی خاویند ہیں بعض ایسے بھی شوہر ہے کہ جو ہے عورت اگر نماز نہ پڑے تب بھی انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا بعض عورتیں برائی کریں فلمیں دیکھیں ڈرامیں دیکھیں یا اس طریقے سے تب بھی وہ ایسے کچھ معاملات ہوتے نہیں ہیں تو یہاں پر جو بتایا گیا کہ یہ خاویند یہ نیک متقی خاویند ہو کیونکہ بعض بے دین خاویند تو عورت کی نماز سے بھی ناراض ہوتے ہیں اور کہتے ہیں سینیما لے جاتے ہیں اور سینیما لے جانے پر خوشی کا اظہار کرتے ہیں بے پردہ انہیں گماتے ہیں بے پردہ جو ہے انہیں پارکوں میں لے جاتے ہیں تو اور اسے ناراض بھی نہیں ہوتے ہیں تو یہاں پر یہ بتایا گیا کہ یہاں پر جو اس کی رضا مراد لی گئی کہ شوہر اس سے راضی ہو اور اس عالم میں عورت کا انتقال ہو جائے تو شوہر کی رضا کس معانے میں ہے شوہر کی رضا اس معانے میں ہے کہ شوہر اگر نیک ہے اور اس عالم میں اگر وہ دنیا سے جاتی ہے تو یاد رکھ لیجئے ایسی عورت کے لیے جنتی عورت کے حوالے سے فرمایا گیا ورنہ اگر وہ نواز نہ پڑے شوہر راضی ہے وہ فلمیں دیکھ رہی ہے شوہر راضی ہے وہ گانے گا رہی ہے شوہر راضی ہے اور برائی کر رہی ہے شوہر راضی ہے بلکہ بے پردہ شادیوں میں جاتی ہے گارڈن اور پارکوں میں جاتی ہے شوہر راضی ہے تو یاد رکھ لیجئے یہ اس کی رضا کوئی معنی نہیں رکھتی ہے جس میں رب کی ناراضگی ہو نافرمانی ہو تو خدارہ خدارہ اللہ کی عبادت و اتعاد کرتے رہے اور اس کے ساتھ ساتھ میں جو شوہر کے عوالے دے فرمایا گیا کہ وہ عورت جس کا انتقال ہو کہ اس کا شوہر اس سے رادی ہو دین دار شوہر متقی شوہر اگر وہ ہو اور وہ اس سے رادی ہے تو یاد رکھ لیجئے ایسی عورت کے عوالے دے فرمایا گیا کہ وہ عورت جو ہے جنتی عورت ہے کیونکہ اس لیے اپنا ماحول اچھا بنائیں خود بھی نیک بنیں اپنے گھر کے اندر بھی ایک اچھا ماحول پیدا کریں شوہر کو بھی نیکیوں کی طرف مائل کریں گناہوں سے دور رکھنے کی کوشش کریں اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ